اسلام علیکم دوستو آج ہم سعودی عرب دمام میں ایک جگہ کا نام ہے احراج تو اس میں جس طرح سے پاکستان میں راول پنڈی یا لاہور میں بزار لگتے ہیں جمعہ بزار اتوار بزار منگل بزار اس طرح سے یہ بزار لگتے ہیں جگہ کا نام ہے احراج تو ویسے ہمارا ادھر آنا ہوا تو ہم نے پنڈی کی ایک یاد تازہ کرنی تھی تو لینا تو کچھ نہیں تھا لیکن صرف ہم نے ریٹ دیکھنے تھے کہ یہ کتنے کے ہیں تو یہ سارا جو لنڈا ہے یہ پانچ ریال کا اور کچھ اس میں سے جو اچھے کی سمکہ ہے وہ دس ریال کے ہیں آپ یہاں پہ عبادی دیکھیں لوگ دیکھیں مختلف لوگوں نے جگہ جگہ پہ سٹال لگایا ہوتے ہیں جس میں سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تالے کینچیاں بلیڈ اس کے بعد پارس ہو گئے شیونگ مشین ہو گی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دو دو ریال اور تین تین ریال کی ہیں اور اس کے بعد ہم فردر آپ کو اور بھی چیزوں کا وزٹ کراتے ہیں یہ دیکھیں یہ لائٹر تین لائٹر ہمیں ملے ہیں دو ریال کے اس کے علاوہ اور بھی آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو کافی زیادہ یہاں پہ سستی چیزیں ملتی ہیں اگر یہی چیزیں آپ کسی اور جگہ سے لیں تو دو یا تین ریال کا فرق ہوتا ہے یہاں پہ سبزی منڈی بھی دیکھیں لگی ہوئی ہے حالانکہ سعودیہ کے دوسرے شہروں میں اس طرح سے باہر سٹال لگانے پہ پابندی ہے دمام ہو گیا، الخبر ہو گیا یا پھر جدہ اس طرح باہر کوئی بھی بندہ ریڈی نہیں لگا سکتا لیکن یہ ایک سپیسپک پلیس ہے جہاں پہ لوگوں نے ریڈیاں لگائی ہوتی ہیں اور ایک خاص ٹائم کے لیے ان کو allow ہوتا ہے یعنی کہ آج تھا جمعہ والا دن تو ہم نے ویسے ہی در ہم نے گھومنے پھرنے کے لیے آئے تھے تو میرے کولیگز نے میرے دوستوں نے کہا کہ آپ کو یہ تھوڑا سا ہم راولپنڈی کا بھی دیدار کرواتے ہیں جس سے راجہ بزار ہو گیا تو یہ سیم سیم راجہ بزار ہے یہ دیکھ لیں آپ روٹس منڈی ہے سبزی منڈی ہے اس کے علاوہ آپ کو ہر چیز جو پکسان میں ملتی ہیں وہ بھی یہاں سے مل جائے گی اس کے علاوہ اور بھی یہ آپ دیکھیں یہ دکانیں ہیں ٹی شٹ ہیں پینڈ سٹوزر آپ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں مزید دیکھیں اور بھی سٹال یہ ترہ ترہ کی ٹی شٹ جو یوزڈ میں بھی آپ کو ملیں گی اور نئی بھی آپ کو مل سکتی ہیں دوستو یہ ساری جو ہیں یہ ہیں پانچ پانچ ریال کی یہ ہینڈز فری چارجر ڈیٹا کیبل موبائل کے سٹینڈ یہ سارے مل سکتے ہیں آپ کو ان کا بھی ریٹ پانچ ریال دس ریال پندرہ ریال ہے یہ گلاسیز ہیں گلاسیز جو ہیں یہ پانچ ریال سے سٹارٹ ہو کے یہ بیس ریال تک جاتی ہیں اس کے علاوہ یہ آپ ہینڈ کیریز بھی دیکھیں یہ بھی آپ کو مل جائیں گے بیس ریال تیس ریال کے یہ چپل آپ دیکھیں لیوز میں بھی ہیں نئی بھی ہیں اور ان سب کے جو ریٹ لگا رہے ہیں دس ریال اور پندرہ ریال اگر آپ دس ریال کو کنورٹ کریں پاکستانی روپیز میں تو یہ آج کے حساب سے بنتا ہے ساڑھے ساتھ سو روپیا موبائل کے کور بھی آپ کو ملیں گے رنگز آپ کو ملیں گی بتاتے تو ہیں کہ یہ جینون ہے لیکن کدھ جینون ہوتی ہیں تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں ڈیفرنٹ چیزوں ہیں آپ کو ملیں گے اور ہر چیز آپ کو جو روز مرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں وہ آپ کو مل جائیں گی گھڑیاں دیکھیں یہ گھڑیاں بھی پن پیک ہی ہیں لیکن پڑے پڑے ان کی حالت اس طرح سے ہو گئی ہے یہ بھی دس دس ریال ہیں اور جو کچھ جن کی شیپ اچھی ہے وہ پندرہ ریال میں یعنی کہ جہاں پہ جگار لگ جائے اتنے میں یہ سیل کر دیتے ہیں سعودی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں گلاسز رکھ کے یہ نگ رکھ کے چینز رکھ کے اور باقی بھی چیزیں رکھ کے تو کافی ہمیں پاکسان کی یاد یہاں پہ آئی ہے یہ آپ جوتے دیکھیں اور ایک اور بات دوستو پورے سعودی عرب میں ہم نے کہیں پہ بھی مانگنے والے لوگ نہیں دیکھے لیکن یہ وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ہم نے مانگنے والے بھی برائراز دیکھے ہیں جو اپنے کوئی نہ کوئی مجبوری ظاہر کرتے ہیں کچھ کہتے ہیں کہ جی میری والدہ ہسپیٹل میں ہے مجھے پانچ ریال دے دو کچھ کہتے ہیں میرے بچے بکھے ہیں مجھے دس ریال دو دو اور وہی لوگ آگے جا کے وہ سٹار لگا لیتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ جی یہاں پہ وہ لوگ آتے ہیں جو یہاں کے ریائشی نہیں ہوتے جو دور دراز سے کچھ چیزیں پرچیز کرنے کے لیے یہ سب بزار دیکھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ پھر مانگنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ پک اپ پہ بھی انہوں نے رکھی ہوئے چیزیں اور ہر چیز کا ریٹ لگایا اس نے تین ریال یعنی کہ ہم آپ کو آواز سے بھی یہاں پہ دکھا دیتے ہیں آواز بھی سن سکتے ہیں ہر مال ہر چیز تین ریال تین ریال تین ریال تو دوستو یہ دیکھیں گڑیوں کے سیل سیفٹی یہ تالے ہینڈز فری یہ سارے ان سب کا ریٹ ہے تین ریال امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا ویلوگ پسند آنے کی صورت میں آپ ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ